تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم دوستو میرا نام ادنان علم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلڈک فارمر دوستو میں نے اکثر دیکھا ہے کراچی والے لوگ بہت زیادہ فنڈ کرتے ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں جیسے کہ جی ڈی سی والے عبدالسار اہدی اور بہت سارے ادارے ہیں جو کراچی میں کام کر رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ کراچی والے خود اپنی زندگی کے لیے سہولیت کیوں مویسر نہیں کر پا رہے یعنی کہ جس طرح اب مجھے فرس جولائی میں کراچی جانا ہوا تو گندگی کے اتنے اتنے بڑے دھیر دیکھے میں نے آپ لوگ کیوں نہیں شاپر کو ریسیکل کرتے شاپر کو ریسیکل کرنے والا جو پلانٹ ہے وہ بیس لاکھ روپے کا ہے جبکہ آج ہی میں جیڈی سی کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا قربانی کے اونٹ کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ ایک سے ڈیڑھ کروڑ ہوئے کا ایک اونٹ ہے دوستو قربانی جو ہے اونٹ کی وہ تو میرا خیال ہے کہ پچاس ساٹھ چلیں ہزاروں میں نہیں بتاتے کوئی چار پانچ لاکھ والا اونٹ بھی آپ قربانی میں دے سکتے ہیں لیکن اگر وہ اونٹ اتنے ہی مہنگے ہیں تو اتنے وزن کا اونٹ اس کی بھی ساتھ ہی قربانیاں ہوں گی آپ وہ لے لیں یہ اونٹ ڈیڑھ کروڑ پیکا ہے اگر ہے تو آپ اسے سیل کر دیں آپ اونٹ لے کے اس کی قربانی کر دیں اس میں سے بھی اتنا ہی گوشت نکلے گا اس کی بھی ساتھ قربانیاں ہوں گی لیکن یہ ہے کہ اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے وہ آپ کی کراچی آپ کراچی کی فلاح بیبود کے لیے خرچ کر سکیں گے دوستو دیکھیں دو چار پلانٹ لگا کے دیکھیں شاپور کو گلا کے دیکھیں اگر کراچی سے شاپور والا کچرا ختم ہو جاتا ہے اس طرح تو آپ دیکھیں کہ آپ کا کتنے پرسنٹ کچرا ختم ہو جائے گا کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا آخر جو لوگ شاپوری کٹھا کریں گے وہ بھی روزی کریں گے جو خرید کر کے گلائیں گے انہیں بھی روزی ملے گی اور آپ کا محول ساتھ سترہ ہو جائے گا گٹر لائنیں جو بند ہو جاتی ہیں شاپور کی وجہ سے وہ چالو ہو جائیں گی اس کے علاوہ دوستو نامیاتی کچرے کو ہم بی ایس ایف کی فارمنگ کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں آپ لوگ بی ایس ایف کی فارمنگ کو امید ہے جانتے ہوں گے نہیں بھی جانتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ یا نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ قسم کی مکھی ہے جس سے انڈے حاصل کر کے ہم اپنے گھریلو جو پھل سبجیوں کے چھلکی ہوتے ہیں وہ انڈے ان پر ڈال دیتے ہیں اس سے لاروہ بنتا ہے لاروہ وہ نامیاتی کچرہ کھا کے جوان بڑا ہو جاتا ہے ہم اس کے لاروے کو اپنی مرگیوں کو چوزوں کو کھلا کے ان کی بہترین پرورش کر سکتے ہیں اور اس طرح ہمارا جو گھریلو نامیاتی کچرہ ہے جو شادی حال کا کچرہ ہے جو ہوتل کا کچرہ ہے یہ سبزی منڈی کا اور مچھلیوں کا کچرہ اور مردہ جانوروں کا کچرہ یہ تمام کا تمام کچرہ دوستو اسے ریسائیکل کیا جا سکتا ہے اپنے کام میں لائے جا سکتا ہے اسے کار آمد بنایا جا سکتا ہے بی ایس ایف کی فارمنگ کے ذریعے شاپر کو گلائیں اس کے علاوہ اپنا نامیاتی کچرے کو کام میں لے کی آئیں کراچی والوں سے میری یہ اپیل ہے کہ جس طرح آپ کروڑوں روپے بہت ساری چیزوں پر خرچ کر رہے ہیں کراچی کی غریب عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طرح تھوڑا سا پیسہ ان کاموں پر بھی خرچ کریں تھوڑا سا پیسہ اپنے طور پر ان چیزوں پر خرچ کریں حکومت کی طرف توجہ تو آپ ساری عمر سے ہی دے رہے ہیں توقع کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کام کرے گی یہ کرے گی لیکن ہو کچھ نہیں رہا ایک دفعہ اپنے طور پر بھی کچھ کر کے دیکھ لیں مجھے امید ہے کہ بہت اچھا ریزلٹ سامنے آئے گا دوستو اس کے علاوہ جتنا بھی کچھ رہے ہیں کراچی والے اکثر ان کو تجربات سامنے آتے رہتے ہیں کوئی بجلی پیدا کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی بک کہہ رہے ہیں ابھی اس سے ڈیزل اور پیٹرول وغیرہ حاصل کر رہے ہیں تو تمام کے تمام کچھرے کو ریسیکلنگ میں لے کے آئیں اور کراچی کو ساف ستھرا کریں دوستو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر کسی بھائی کو میری کوئی بات بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں ان سے معافی مانگتا ہوں امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہوگی تو پلیز مائن مت کیجے گا شاید کچھ ایسا نکل گیا ہوں مو سے بہت شکریہ دوستو